السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زیا اور آپ دیکھ رہے ہیں سہرہ ٹی وی دوستو آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ کائن ماسٹر پر ہے کہ آپ اگر پہلے بار کائن ماسٹر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ کس طرح کائن ماسٹر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کائن ماسٹر میں کیا کیا فیچرز ہے اور یہ پیچر آپ کس طریقے سے اور کس مقصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے آن نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ ہمارے نئی آنی والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے تو چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو پائنیلی ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کے سکرین پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کائن ماسٹر ایپ ہے یہاں سے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے ہم نے اوپن کر دیا جب آپ کائن ماسٹر کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انڈرپیس نظر آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پلس کا نشان ہے تو ہم اس پلس کے نشان پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس پلس کے نشان پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین قسم کا ویڈیو آپ یہاں پر ایڈٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یوٹیوب کے لئے ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں دوسری نمبر پر آپ پیس بک انسٹاگرام اور ٹکٹا کے لئے ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ انسٹاگرام پیس بک وغیرہ کے لئے اس سائز سے ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو ہم یوٹیوب کے لئے ایک ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس سولہ نائن پر کلک کرتے ہیں تو جیسا ہم نے سولہ نائن پر کلک کر دیا تو سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک بیگراؤنڈ لے لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ بیگراؤنڈ لے لیا وائٹ کلر کا اب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور اس بیگراؤنڈ کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے بڑھا کر دیا بیک گراؤنڈ کو یہاں پر ہم اس نشان پر دوبارہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس نشان پر ہم نے دوبارہ کلک کر دیا اب آپ کو لیئر پر کلک کرنا ہوگا تو جیسا آپ لیئر پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے میڈیا ایپیکٹس اور لیٹکس ہینڈ رائٹنگ اس طرح کا انٹرپیس نظر آ جائے گا اگر آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میڈیا پر کلک کر دینا ہوگا آپ میڈیا کے ذریعے اپنی گلری سے پوٹو اور ویڈیو وغیرہ ادھر ایڈکٹنگ کے لیے لا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم میڈیا پر کلک کرتے ہیں تو اس میڈیا پر ہم نے کلک کر دیا اور یہاں سے ہم ایک ویڈیو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک ویڈیو سیلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے جب ہم نے ویڈیو سیلیکٹ کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو آپ پل سکرین کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہ ہم نے کلک کر دیا اور یہ ویڈیو سکرین میں پٹ ہو گیا اب ہم اس نشان پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم نے پلے کر دیا اور یہاں پر بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پل سکرین پر آ گیا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایپ ایکس یعنی ایپ ایکس کا کیا کام ہے تو یہاں پر ہم ایپ ایکس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسک ایپ ایکس تو یہاں پر ہم بیسک ایپ ایکس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اس اپشن پر کلک کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے اگر آپ اپنے ویڈیو میں کوئی چیز یا کوئی پیس وغیرہ یا کوئی لکائی وغیرہ بلرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بلرٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو یہاں پر پرس کریں ہم اس کمپیوٹرز کو بلرٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر پٹ کر دیا اب ہم اس سٹنگ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اس بلرڈنگ کو بڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے بڑا دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس بلرڈنگ کو بڑا دیا اور یہاں سے اب ہم اس ویڈیو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی کمپیوٹرز وغیرہ نظر آپ کو آ رہے تھے یہ ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہم نے بلرٹ کر دیا تو دوستو ہم نے آپ کو اپیکٹس کے بارے میں بتا دیا ٹھیک ہے تو ویورز ہم نے آپ کو اپیکٹس کے بارے میں بتا دیا اب ہم آپ کو اور لے کے بارے میں بتائیں گے تو یہاں پر جب آپ اور لے پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے جو ایموجز وغیرہ نظر آئیں گے اگر آپ اپنے ویڈیو میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں تو ویورز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکسٹ لکا ہوا ہے اب ہم اس ٹکسٹ پر کلک کرتے ہیں اس ٹکسٹ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ویڈیو میں لکائی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے اس ٹکسٹ کے ذریعے اپنے ویڈیو پر لکائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ٹی پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں ہمارا چینل ضرورز سبسکرائب کرے تو یہ ہم نے یہ لکھ دی اور اب ہم یہاں سے اوکے پر کلک کرتے ہیں تو جیسا ہم نے اوکے پر کلک کر دیا تو اس جگہ سے یہ جو آپ کو تیر کا نشان نظر آرہا ہے اس تیر کے نشان کے ذریعے آپ اس لکائی کو یعنی اس پونٹس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں تو یہاں پر اس سیڈ پر آپ کو بہت ساری اپشن نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے یہ جو آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے یہ اس پر ہم کلک کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے لکائی یعنی اپنے پونٹس کو کلر دے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے کلر نظر آ جائیں گے تو یہاں پر ہم اس کو ریڈ کلر دیتے ہیں تو یہ ہم نے جیسا ہی ریڈ کلر دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پونٹس کا یعنی اس لکائی کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو ویورز یہاں یہ جو اے بڑا اے اور چھوٹا اے لکھا ہوا ہے تو یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنے پونٹس سیلک کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے پونٹس سیلک کر دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے پونٹس سیلک کر دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پونٹس ہے وہ موٹا ہو گیا ٹھیک ہے آپ انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں چلو ہم ایک پقرہ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں یہ اب ہم یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر انگریزی میں کچھ لکھتے ہیں یہ ہم نے لکھ دیا اب ہم دوبارہ یہاں سے کلر دیتے ہیں اور یہاں سے پونٹس بھی سیلیک کرتے ہیں یہ ہم نے پونٹس بھی سیلیک کر دیا اور کلر بھی دے دیا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اپشن نظر آ رہا ہے ان انیمیشن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو پونٹس جب سب سے پہلے نمودار ہو جائیں گے تو یہ کس طرح آ جائیں گے ان انیمیشن کا مقصد یہ ہے تو یہاں پر ہم ان انیمیشن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے انیمیشن ہیں تو یہاں سے ہم اس انیمیشن پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا انیمیشن سیلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس ویڈیو کو پلے کر دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ان انیمیشن تھا اس پونٹس کا یعنی اس پکرے کا یہ سیلٹ ہو گیا اب ہم آپ کو اور آل انیمیشن کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اور آل انیمیشن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے انیمیشن ہیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق انیمیشن سیلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نون پر کلک کرتے ہیں اب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں جیسا ہم نے یہاں پر کلک کر دیا تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل انیمیشن اب ہم آپ کو آل انیمیشن کے بارے میں سکاتے ہیں تو یہ جو آپ آل انیمیشن دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ ٹکسٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ کس طریقے سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے انیمیشن نظر آ جائیں گی تو ویورز آپ نے یہاں تک سیکھا اب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الپا اوپیسٹی یہاں تو یہاں سے آپ اپنے پونس کا اوپیسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اوپیسٹی کے بات ہو گئی اب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں ویورز آپ نے یہ سیکھا کہ ٹکسٹ پر آپ نے کس طرح کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اب ہم لیئر پر کلک کرتے ہیں اور یہ جو سب سے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ہینڈ رائٹنگ اب ہم آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھائیں گے کہ یہ آپ کس لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس پر کلک کرتے ہیں جیسا ہم نے اس پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ اگر اپنے ویڈیو میں کوئی پیس وغیرہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس دائرے پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر دوبارہ اس دائرے پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر سکرین پر اپنا انگلی رکھنا ہوگا اور اس طریقے سے آپ اپنے ویڈیو میں کسی پیس وغیرہ کو یا کسی چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر جب ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اپنے دائرے کو یعنی یوں چیز آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تین نشان نظر آ جائیں گے تو یہ جو نشان ہے یہ ان انیمیشن کا ہے اور یہ بھی انیمیشن کا ہے ٹھیک ہے اور یہ آؤٹ انیمیشن کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ان انیمیشن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرا بائی سٹروک ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس طرح کا نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت ساری انیمیشن نظر آ جائیں گے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق انیمیشن سیلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کو آؤٹ انیمیشن کے بارے میں بتائیں گے تو جس طرح ہم نے آپ کو ٹیکسٹ آؤٹ انیمیشن میں بتایا گیا اس طریقے سے آپ اس دائرے کا آؤٹ انیمیشن بھی کر سکتے ہیں تو ویورز آج ہم نے آپ کو پانچ چیزیں بتا دیئے میڈیا اپیکٹس اور لیٹکس انڈ ہینڈ رائٹنگ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہاں تک سکھا دیا اگر آپ مزید اس طرح کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی پائدہ اٹھا سکے تب تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے ایک آور ویڈیو میں اللہ حافظ